پاکستان میں سردیاں آ چکی ہیں دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور پاکستان میں سردیاں آتے ہی نیچرل گیس اور ایل پی جی گیس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پاکستان میں دو میجر ایب نیوز جہاں پہ یہ گیس استعمال ہو رہی ہے وہ ایک انڈسٹری ہے اور دوسرا گھروں میں ترمیان میں یہ ٹرانسپورٹیشن وہیکلز اور گاڑیوں وغیرہ میں اس کا استعمال شروع ہوا تھا کچھ عرصہ چلتا رہا لیکن گیس کے یومیٹیڈ ریزروز کو دیکھتے ہوئے گاربنیس کا استعمال گاڑیوں اور وہیکلز میں بند کر دی سردیوں میں ہیٹ پیدا کرنے کے لیے چاہے وہ انڈسٹری ہو چاہے گھر ہو تو اس میں ہمیشہ گیس کی زیادہ مقدار صحیح ہوتی ہے اس لیے گیس کا استعمال بڑھ جاتا ہے انیس سو باون میں بلوچستان میں ڈیرہ بکٹی میں سوئی کے مقام پر نیچرل گیس کے انیس ٹریلین کیوبک فیٹ پروون ریزروز پاکستان میں دریافت کی گئے تھے اور یہ اس وقت سے لے کر آج تک وہ سلسل استعمال ہو رہے ہیں اور سالانہ پروڈکشن یہاں پر پاکستان میں تقریباً اس مقام سے تقریباً سو کموں سے یہ سالانہ پروڈکشن پندرہ لاکھ نووے ہزار میلین کی بڑکیٹ سالانہ پروڈکشن کی جا رہے ہیں اور اگر اسی رفتار سے یہ کنزیوم ہوتے رہے اور مختلف سرویز بھی یہی کہتے ہیں تو پھر یہ بارہ سال میں یہ ریزروز سارے ختم ہو جائیں گے یعنی نیچرل گیس ملی ختم ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہمیں الپی جی گیس کے اوپر ہی انہزار کرنا پڑے گا اور الپی جی گیس ٹک ٹک مہنگی گیس ہے جو بساری امپورٹ کی جاتی ہے اس لیے اس کی کاؤسٹ ہمیں بہت زیادہ پڑتی ہے اس کے ریزروز تو ختم ہو جائیں گے لیکن ہم جو ایک غلط مثال قائم کر رہے ہیں گیس کے استعمال میں وہ ہمیشہ رہے گی وہ ہماری تاریخ کا حصہ بنے گی سردیوں میں مطلب جو ایک مین پائپ لائن سے کسی علاقے میں گیس آ رہی ہے وہ سب گھروں میں تقریباً ایکوالی ڈیوائیڈ ہوتی ہے ایکوالی پہنچتی ہے لیکن ہمارے میں سے کچھ لوگ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ گیس کمپریسر لگاتے ہیں اور اپنے گھر میں سردیوں میں چونکہ استعمال بڑھ جاتا ہے تو اس لیے جب استعمال بڑھتا ہے تو گیس جا وہ مطلب پہلے کی نسبت کم مقدار میں گھروں میں آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ کمپریسر لگا کے زیادہ مقدار گیس کی اپنے گھروں میں کھینٹنے کی کوشش کرتے ہیں اسے ہوتا ہی ہے کہ جو آس پاس کے گھروں میں مطلب گیس جانی ہوتی ہے ایکوالی جانی ہوتی ہے وہ نہیں جاتی ہے اور وہ مطلب دوسرے کا حق ہم لوگ مارنا شروع کر جاتے ہیں یہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے یہ چوری کے زمرے میں آتا ہے اور ایک موائش شرطی تنزلی کی ایک مثال چولوں میں استعمال ہوتی ہے گیزر میں پانی گھرم کرنے کیلئے استعمال ہوتی ہے گیس اور کمرے کا درجہ حضارت بڑھانے کیلئے پیٹرز میں بھی استعمال ہوتی ہے اس حساب سے دیکھیں تو گیس کی مقدار پہلے دنی آرید دنی گھرمی میں آتی ہے تو وہ تو گارمنٹ نیسر آپ سے ریلیز کرنی ہوتی ہے کہ جلے وغیرہ جل جائیں اور دوسرے پیسے معاملات ہو جائیں لیکن جب گیس ہمیں زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو پھر ہم یہ کمرے کا استعمال کرتے ہیں اور دوسری چیز ہم غلط کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں جی کہ گیس کے استعمال کے حوالے سے کہ ہم چونکہ ہمیں یہ سستی پڑھ رہی ہوتی ہے ایک سستہ دریہ ہے کھانے پکانے کا اور دوسرے استعمال کے لئے یہ سستہ دریہ ہے ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہم اکثر گھروں میں دیکھتے ہیں کہ چولا تو جل رہا ہے لیکن اوپر کوئی ہنڈیاں نہیں رکھی پکانے کے لئے کچھ اور کچھ بھی اوپر رکھانی ہوا وہ صرف اور صرف یہ ہے جی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ انتہائی سستی پڑھتی ہے تو ہم اس کا استعمال اس طرح مرضی کریں لیکن اگر اس کے اگنسٹ ہم ایل پی جی سرنڈر کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہم انتہائی کیرپلی اس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری بیپ سے پیسے لگے ہوتے ہیں تو مہنگی کیاس ہوتی ہے تو یہ دوسرا ایک دوسرا غلط استعمال ہے جو ہم کیس کے حوالے سے مطلب شو کرتے ہیں ہم کرپشن کے حوالے سے گورنمنٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ ملازمین کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارے کرپتے ہیں اور یہ کرپشن کرتے ہیں وہ گورنمنٹ یا گورنمنٹ ملازمین کرپشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تک علادہ کہانی ہیں اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ ہمارے میں سے ہی لوگ ہیں ہم ہی ہیں وہ لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں ہم خود بھروں میں جب یہ کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بھی اس کام کی طرف لگا رہے ہیں بچے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ چوری ہے لیکن یہ بچے بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام غلط نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اپنے فائدے کے لئے کچھ بھی آپ کرو تو اس میں یہ مطلب ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے غیر ذمہ دارانہ رویہ آئی ہے ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اور ہم اپنے آنے والی نسل کو کیا سکھا رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں ڈالنا ہوگا کہ یہ غلط ہے اور ہمیشہ اچھائی کے رسے پر چلنے کے لئے تھوڑا سا تھوڑی سی مشکل اٹھانی پڑتی ہے اور یہ بلکل تھوڑی سی مشکل ہے آپ پندرہ سو دوزار یا بائیس سو جتنے کبھی ایک سلنڈر آتا ہے ہم وہ لے کر کس چوری سے بچ سکتے ہیں اور اس چوری کی یقینا پوچھتا ہے وہ اردے جہاں میں بھی جا کر ہوں اسلام میں بھی چوری کی سختی سے مماند کی ہوئی ہے سب سے پہلے ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنے کی یہ غلط ہے اور یہ واقعی غلط ہے سب جانتے ہیں تو جب یہ ذہن میں ہوگا کہ یہ غلط ہے تو ہم اس چوری سے یا اس اقلاقی تنظلی کی ایک مثال سے ہم چھٹکارا بات سکتے ہیں گیاس کے رسال تو بارہ سال بعد ختم ہو جائیں گے لیکن ہم پیچھے ایک بڑی اقلاقی گرابٹ کی ایک زندہ مثال چھوڑ جائیں گے جو ہماری تاریخی کتابوں میں بھی شاید لکھی جائے تو ہمیں اس طرح کے روئیے سے پوائٹ کرنا چاہیے میں نے سب سے پہلے اپنی جو ویڈیو کی تھی اس میں میں نے اپنے حصے کی شمعہ جلانے کے اوپر زور دیا تھا آپ سب سے ریکویٹس کی تھی کہ اپنے حصے کی شمعہ جلائیں اپنے حصے کی شمعہ جلانا میں نے اس طرح میں اسمال کیا تھا یہ جملہ کہ ہمیں صرف اپنے گھروں تک ذمہ داری کو محدود نہیں کرنا ہمیں پاکستان کے اوپر جو ہماری ذمہ داری ہے اس کے اوپر بھی ہمیں پوکس لازمی کرنا ہے جب تک ہم پاکستان کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا پاکستان کوئی بھی ملک ہمیشہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب ایک 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 شہری اس میں اپنا رول پلے کرتا ہے شہریوں نے اس سسٹم کو سٹرونگ کرنا ہوتا ہے اس سسٹم کی جو حفاظت کر رہے ہیں سسٹم کو جو کریئٹ کرتے ہیں وہ لوگ سمبولک ہوتے ہیں ان کا کام ہے کریئٹ کر دینا سسٹم کو یا اس کی حفاظت کے لئے کوشش کرنا لیکن جو اصل تعاون درکار ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ عام شہریوں کی طرف سے ہوتا ہے تو ہمیں اس اپنے حصے کی شما کے لئے دوبارہ مثال اس لئے دیئے کہ ایکٹ آف کمیشن اینڈ کمیشن ہے جو یا کہ ایسے کام intersection کو جو ملک کے لئے نقصان دے سے ہوں ہمیں اس سے بچنا چاہیئے اور ایسے کام Shenze ایکام ان اس سے بچنا یا ایسے کام کرنا جو پاکستان کیلئی ہے اپنے ملک کے لئے فائدہ بند ہو وہ اپنے احصے کی شما جلانے کے برابر ہے اور اے se کام احصے بچنا کشے کرنے سے پاکستان کو نقصان ہو بد ہوں وہ بہت اپنے اس سے شما جلانے کے برابر ہے ہم اپنی اس سر کی شما جلانے جلائے رکھ رہی ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسل ہیں ایک ترقی آفتہ پاکستان کو دیکھیں اور اس میں پرویش کریں اور انشاءاللہ یہ اگر ہم چھوٹی چیزوں کو پکر کرنا شروع کرنے تو پاکستان انشاءاللہ ترقی کے ٹریک پر چڑھ جائے گا اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے یہ پھر ریپیسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کے پریش کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو پوراں ملے اسلام